پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیہ مندی ہاؤس نیر محمدیہ شورمان خادرباغ نانلنگر حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئے نزال دہیں دیشہ دنیا کے خبرنامے پر سچنیوز کے خبرنامے میں آپ سب کو اس تقبال ہے آج کی سب سے بڑی خبر آرہی ہے پنجاب سے جہاں پر لدیانہ کورٹ کی دوسری منزل میں بلاسٹ ہو ہے جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے باتروم میں شخص کی ڈیڈ باڈی ملی ہے سورسز کے مطابق دھماکہ اتنے ازوردار تھا کہ کافی دور تک اس کی آواز سنائی دیئے دھماکہ میں کئی لوگ غائل ہونے کی خبر بھی آ رہی ہے دیانہ کے کچھہری پریسر کی دوسری منزل کے باتروم میں تھا عزید اوپہر کو ایک بم دھماکہ ہوا ہے دھماکہ اتنا تیز تھا کہ آس پاس کے لوگ بری طرح سے گبرا گئے فیلال اس دھماکے میں ایک شخص کے مرنے کی خبر آ رہی ہے پولیس کو باتروم کے اندر ڈیڈ باڈی ملی ہے ڈیڈ باڈی کے چتھڑے اڑ چکے ہیں ایسے میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہی وہاں پر بم رکھنے آیا تھا پولیس ادھکاری موقع پر پہنچ گئے پوری امارت کو خالی کروا لیا گیا ہے پولیس جانچ کر رہی ہے اور جانچ کے بعد وہ یہ بھی دیکھ رہی کہ کہیں اور کسی قسم کا کوئی بم پلانٹ تو نہیں لگایا گیا ہے وہیں زلے کے سبی ادھکاری کارلاؤں کی گہن جانچ کی جا رہی ہے کچھ ہی دیر میں سی ایم چرہنجی سنگھ چننی لودھیانہ پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں لودھیانہ جا رہا ہوں ویدان سابہ چوناؤں نزدیک آتے ہی کچھ راشتری ویروتی ایسی حرکت کر رہے ہیں سرکار ایلرٹ پر ہے دوشی پائے جانے والوں کو بکشا نہیں جائے گا بڑی بات یہ ہے کہ تھرزڈی کو ہو رہا ہے اس معاملے میں ویدھایاک سیمرجی سنگھ بیند سہید باقیوں کی پیشی بھی تھی جانکاری کے مطابق تھرزڈی دوپیر تک پولیس کامیشنر اور ڈی سی دفتر کے ٹھیکے پیچھے چہری پری سر میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا بعد دوپیر اچانک دوسری منزل پر زوردہ دھماکہ ہو اس کے بعد دھوہیں کائے گوبار اٹھا ہے اس سے پہلے لوگ کچھ سمجھتے وہاں بھگدھر مچ گئی کچھ دیر میں بیلڈنگ پوری طرح سے خالی ہو گئی پولیس کامیشنر سہید سبھی آل ادھکاری موقع پر بہنچ گئے امارت میں سر چھبیہان بھی چلائے جا رہا ہے بات تکر پریانکا گاندی کی کرنے تو پریانکا گاندی کا بڑا ہے ویان سامنے آ رہا ہے پریانکا نے سرکار پر حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آیودیا میں مچی ہے رام کے نام پر لوٹ چندہ گھوٹالا کے بعد اب ہڑپی جا رہی ہے زمین آیودیا میں رام مندر کے لیے زمین خرید کی گھوٹالے کو لے کر ایک بار پھر سے بیوات کھڑا ہوا ہے کانگریس مہا سچیف پریانکا گاندی نے سے لے کر اب سرکار پر حملہ بولا ہے کانگریس مہا سچیف پریانکا گاندی نے تھوزرکو ڈلی میں ایک ریس وارتہ پر کے اندر سرکار اور اتر پردیش کی سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا ہے کہ دیش میں عورتوں کے وشواس کو بیچ دیا گیا ہے عورتوں کے ساتھ دھوکہ کیے گیا ہے عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا گیا ہے پریانکا نے آگے کہا کہ آیودیا میں دلیتوں کی زمین ہڑپی گئی انہوں نے کہا کہ دیش کے لقبار ہر گھر نے رام مندر ٹرس کو کچھ نہ کچھ دان دیا گھر گھر جا کر پرچار بھی کیا گیا یہ بھکتی کی بات ہے اور اس کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے دلیتوں کی زمین کے ٹکڑے جن خریدہ نہیں جا سکتا ہڑپ لیا گیا پریانکا نے کہا کہ زمین کے کچھ ٹکڑے کچھ مو لے کے تھے اور ٹرس کو بہت ادھیک یعنی کے بڑی قیمت پر بیچے گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ چندے کے ذریعے جو پیسہ اکھٹا ہوا اس میں گھوٹالا ہے پریانکا نے کہا کہ ماں نے تو ایک طرح سے رام کے نام پر لوٹ مچائے جا رہی ہے پریانکا گھاندی نے زلاز ترکیہ دکاری کو جانچ دیے جانے پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ اس کی جان سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہونی چاہیے اگر تمیل نادو کی کرنے تو تمیل نادو میں اومیکرون کا بم بلاسٹ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک دن میں 33 نئے معاملے آ گئے ہیں باقی راجیوں کے حال بھی کافی خراب ہیں تمیل نادو میں ایک دن میں اومیکرون کے 33 معاملے سامنے آئے ہیں اب وہاں پر کرونا کے اس نئے ویرینٹ کے پوزیٹیو ہونے والے لوگوں کی تعداد 34 ہو چکی ہے دیش میں اومیکرون کے خطرے کے بیچ تمیل نادو کافی بری طرح سے گھر گیا ہے سواسے مندری ایم اے سبرمنیان نے کہا ہے کہ 33 نئے اومیکرون سنکرمنٹ کی کنفرمیشن ہوئی جن میں سے 26 مریض چننائی میں اور چار مدورے میں اور دو تیروون ملائی میں اور ایک سلیم میں پایا گیا ہے اگر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبھی مریض پوری طرح سے ٹھیک ہیں اور ایسیلیشن میں انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک ٹرائول پیسنجر نائجیریا سے دوہا کے راستے یہاں پہنچا تھا وہ بھی کوویٹ پوزیٹیو یعنی کے اومیکرون میں پایا گیا ہے اگر پردان منتری نیندر موڈی کی کریں تو موڈی نے وارہ نسی کو 2100 کروڑ کی سوگات دی ہے بول رہے ہیں کہ کھیتی کی اور مڑنا ہی سب سے ضروری ہوگا پردان منتری نیندر موڈی نے وارہ نسی میں 2100 کروڑ سے زیادہ کی لاغت کی پریوجناؤں کو سوگات دی ہے پی ایم موڈی نے 22 پریوجناؤں کو لوکاپرن اور شلیان داس کیا یعنی کہ پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ دیری اور مضبوط کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے ساتھی پی ایم نے کہا ہے کہ کھیتی کی اور ہم سب کو مڑنا ہوگا اگر دلی کی کریں تو آن لائن فرضی ووٹر آئیڈی ریکٹ چلانے کے الزام میں دلی پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے دلی پولیس نے ایک فرضی ویب سائٹ چلانے کے الزام میں دو لوگوں کے گرفتاری کر لی ہے پولیس اپیک ڈی سی پی شویطہ چوہان نے کہا ہے کہ دلی پولیس نے ووٹر آئیڈی کارڈ ابھار سیوارڈ اور اس میں بدلافت کے لیے لوگ اسے پیسے لیے جاتے تھے اور آئیے بات کرتے ہیں ڈاناشر خبروں کی جہاں پر سب سے بڑی خبر آ رہی ہے شری لنکا سے جہاں پر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے شری لنکا کے زافنہ میں تیز ہوا میں پتنگ آدمی کو چالیس فیٹ اوپر اڑا کر لے گئی پتنگ بازی کے شوق نے ایک شری لنکائی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا واقعہ 20 دسمبر کو زافنہ میں ہوئے جہاں لوگ پتنگ بازی کر رہے تھے ایک بڑی پتنگ اڑانے کی کوشش کر رہا ایک شخص دیز ہوا میں پتنگ کے ساتھ قریب چالیس فیٹ تک اوپر اڑ گیا اس حادثے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جو وائرل ہو چکا ہے اس میں پتنگ کی دور سے لٹکا ہوا آدمی دکھائی دے رہا ہے اس کا نام نادرس منوہرن ہے منوہرن لگتار ہوا میں اوپر اٹھتا جا رہا ہے کچھ لوگ اس کے پیچھے باگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لٹکے ہوئے شخص کی دور چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں کافی دیر تک منوہرن دور سے لٹکا رہا اور جب اس کے ہاتھ تھک گئے تو اس نے دور چھوڑ دی زمین پر گرنے کے بعد منوہرن کچھ دیر تک درد کی ویرس سے وہیں پڑا رہا تاجب کی بات ہے کہ کچھ دیر بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اہلتا ہوا وہاں سے نکل گیا منوہرن کو پینٹ پیٹرو کے ہسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا تھا زافنا میں تھائی پاؤنگل پر پتنگ بازی کی تیاریاں چل رہی ہیں جو کہ جنوری کے مہینے میں ہونی ہے تھائی پاؤنگل پر پڑی تطاعت میں شری لنکائی دوستوں اور پریواروں کے ساتھ پتنگ بازی کا لطف اٹھاتے ہیں وہیں بات اگر میڑا گاسکر میں کریں تو میڑا گاسکر میں 58 سال کے منتری نے لائف جیکٹ بغیر 12 گھنٹے سمندر میں تیار کر اپنی جان بچائی ہیلیکاپٹر کریش کا یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے میڑا گاسکر کے 57 سال کے پولیس منسٹر کی جنرل سرگے گیلے کے ہیلیکاپٹر ہند مہا ساگر میں کریش ہوا لیکن وہ صحیح سلامت بچ گئے سمندر کے بیچوں بیچ حمد ہارنے اور مدد کا انتظار کرنے کے بجائے 12 گھنٹے تک تیار کر مہامبوں میں ٹکتے رہے ان کے ساتھ چیف وارنٹ آفیسر جمی لیسترہ نے بھی تیار کر جان بچائی میڑا گاسکر کے رکشا منترالے نے گیلے کا ایک ویڈیو ٹویٹر پر پوسٹ کیا جس میں گیلے نے کہا کہ ابھی میرے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے بھگوان کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں بس ٹھٹو رہا ہوں دکھی بھی ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میرے دوست زندہ ہے یا نہیں ویڈیو میں گیلے نے ایک لاؤنچیر پر بیٹھے نظار ہے اور ان کے ہاتھ تھنڈے پانی کی ویرازت سفید پڑ گئے تھے اور ان پر جھوریاں بھی آ گئی تھی ویڈیو میں جنرل گیلے نے کہا کہ ویمان میں یعنی کہ پلین میں ہم چار لوگ تھے میں پائلٹ کے پیچھے بیٹھا تھا میرے اس پاس لائف جیکٹ نہیں تھی اس لئے میں نے تیزی سے سیٹ کو اس کی جگہ سے نکالا اور سمنتر میں اسی سیٹ کے طور پر استعمال کیا میں پورے وقت شانترا اور سبھی بھاری چیزوں کو اپنے کپڑوں سے ہٹایا جیسے میرے جوتے اور بیلٹ میں نے زندہ رہنے کے لیے ہر جتن کی ہیں گلے نے کہا کہ کریش میں ان کا فون کھو گیا ہے اور وہ چوبیس گھنٹوں میں کام پر واپس آ جائیں گے اگر ریونین آئیلینڈ کی کریں تو بارہ سو ڈگری سیلیشیس کے لاوے کے ساتھ فوارے پھٹنے لگے ہیں جو عالموکی دوبارہ سے ویس فوٹ ہوا ہے ایسے میں زلزلے کی پرنکہ بھی ہو رہی ہے ہند مہ ساگر میں فرانس کی ریونین آئیلینڈ میں پٹون لیلا فورنس یعنی کہ جو بٹی کا شکھ ہے رہے جو عالموکی میں ایک بار پھر سے بلاسٹ ہوا ہے پرنس جی کوئی اس سے بارہ سو ڈگری سیلیشیس سے زیادہ تابان کا لاوہ نکل رہا تھا خاص بات یہ کہ جو عالموکی میں گیس کی ماتر اور گرمی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کے مہانے کے ساتھ ہی کئی جگہ سے لاوہ نکلنا شروع ہو گئے تازہ بلاسٹ میں جو عالموکی ڈھلان پر کم سے کم سات جگہ لاوہ نکل رہا ہے یہاں پر آخری بار بلاسٹ آنٹ مہینے پہلے نو اپریل ہوا تھا اسے میں حالی میں بیتے دو دشک سے یہ لگتار ہو ہی رہا ہے تازہ بلاسٹ کے چلتے بکم پانے کی تعداد بتائی جا رہی ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز ڈاکٹر فرحاناس پولی کلینک دیگنوستگ میٹینٹی اینڈ سکیننگ سینٹر بای ڈاکٹر فرانا الجابری کئی خسم کے مختلف سکینس ریزنیبل اور افیڈیبل ریٹس میں پرانے شہر کی خواتین کو سہولت پہنچانے کی خصوصی مقصد سے یہ سکیننگ سینٹر کھولا گیا ہے کئی مختلف مرض و امراج کا علاج ڈاکٹر فرحانا پولی کلینک پر کیا جاتا ہے ڈاکٹر فرانا الجابری اور دوسرے ایکسپرٹس کی نگرانی میں خصوصی لیڈیز اور بچوں کا علاج کیا جاتا ہے ایڈرس یا خودپورا بڑا وزار زفر روڈ ہائدرباد سکیننگ پر دیئے گئے نمبرز پر